آج کل جو کچھ ہو رہا ہے جو سیاسی ماحول ہم دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے پچھتر سال ہم ایک گردش میں گوم رہے ہیں گوم رہے ہیں ایک سیاسی حکومت آتی ہے دوسرے کو مار پیٹتی ہے پھر وہ اس کے بعد پھر اس کے طرف سے بدلہ آتا ہے جناب اس فکر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے تیریک انصاف کہ جو لوگ جس قسم کے بھی مقدمے میں ملوث ہے ان کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ میں ڈھونی چاہیے لیکن قانون کو پھر وپنائز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی چلس کا پرچہ کٹ دیا کبھی چوری کا پرچہ کٹ دیا جو کچھ مقدمات ہیں وہ بالکل اس میں عدالت میں ان کو آپ پیش کریں لیکن یہ نہیں ہے کہ رات و رات آپ ان کو پرچوری کا پرچہ کٹ کر کسی اور دردالہ ظلی میں اور ساتھی ساتھ جناب اس فکر ان کے جو اہلیں دیکھیں نا ان کے جو رشتدار ہیں اور پچھلے دنوں ہمارے جنبی وزرستان کے ایم پی اے ان کے والد نصر اللہ وزیر صاحب کو جو ایک ریٹائر پر اکریٹ ان کے پٹی آئی کے ساتھ ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا ان کو پشاور میں رات کو ان کو اٹھا لیا گیا ان کے گھر سے صرف یہ تھی کہ بھئی اس کا بیٹا ایم پی اے تھا ساتھی ساتھی اس طرح کے اور بھی بہت کیسے تھے جن میں بچوں کو بائیوں کو اس طریقے سے اٹھایا جاتے ہیں اچھا یہ خدشہ بھی ہے کیا ہے جناب اس پکر اس کا پھر یہ ریپیٹیشن ہوگی یہ پھر وہ اس طریقے جب جب ان کی یہ یہاں پر داری سال سے زیادہ حکومتیں رکنے والی نہیں یہ تو اب ٹرینڈ بن گیا ہے پھر وہ ہوگی اس کے بعد پھر اس کا عرض عمل اسی طریقے سے پھر یہی ہوگا تو جناب اس پکر اس کی بھی رکتانم ہونے شاہیے ایک آخری پوائنٹ